اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رہے والا ہے پیارے بچوں آج ہم واؤولز کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ الفابیٹس جو ہیں انگلیش کے وہ چھبیس لیٹرز پر مشتمل ہیں ان میں سے پانچ واؤولز ہیں اے ای آئی او یو اور جو اکیس لیٹرز ہیں ان کو کونسوننٹس کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لیٹر وائے ہے اس کو بھی کونسوننٹ ہی کی طرح گنتے ہیں کیونکہ کئی دفعہ اس کی آواز کونسوننٹس سے ملتی جلتی ہے اب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اور آپ نے ان میں بتانا ہے کتنے واؤولز ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے میرے ساتھ آپ بھی بولیں یہ ہے سکول بولیں سکول اب اس میں کاؤنٹ کریں کتنے واؤولز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو واؤولز ہیں اس میں سکول دو دفعہ او استعمال ہوا ہے اس کو ڈبل او کہتے ہیں سکول تو پیارے بچوں سکول وقت پہ پہنچنا چاہیے استاد کی بات گوھر سے سننا چاہیے جب بھی آپ کو بولنا ہو تو ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے اور چیخنا چلانا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے شور بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ جب آپ سکول آتے ہیں تو اچھے مینرز سیکھنے کے لئے آتے ہیں ہمیشہ اپنے ہمجھولیے کی عزت کریں اپنی بھی عزت کریں دوسروں کی بھی عزت کریں سکول کے اصول و ضوابط مانیں کتار بنائیں شور نہ کریں سکول کی چیزوں کو نقصان نہ پہنچائیں مل جل کر کھیلیں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں ایک دوسرے کے بال نہ کھینٹیں ایک دوسرے کو ایسے الفاظ نہ کریں جس سے لڑائی ہو اب یہ کیا ہے یہ ہے بیٹ شاباش میرے ساتھ بولیں بیٹ اب اس میں کتنے وووز ہیں اس میں ایک وووز ہے بیٹ چمگادر کو کہتے ہیں اور آپ اگر دیکھیں تو جو وووز ہیں ان کو ہم نے ریڈ کلر میں لکھا ہے بیٹ ایک وووز ہے بیٹ میں اس کے علاوہ بیٹ بلے کو بھی کہتے ہیں جس سے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں اب یہ کیا ہے لائن لائن آپ دیکھیں کہ جو لائن میں کتنے وووز ہیں اس میں آئی اور او دو وووز ہیں شاباش لائن لائن جو ہے دو میں شیر کو کہتے ہیں وووز اس میں دو ہیں اب یہ کیا ہے پین پین اب اس میں آپ نے پہچاننا ہے کہ کتنے وووز ہیں تو پین میں صرف ایک ہی وووز ہے ای پین پین اگر ہم اس کو ریڈ کلر میں لکھیں دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کہ ایک وووز ہے اور وہ ہے ای اب یہ ہے ہاؤس 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 کو اردو میں گھر کہتے ہیں اور اس میں اگر آپ وووز کاؤنٹ کریں تو اس میں او یو اور ای تین وووز ہیں ہاؤس ہاؤس نیکسٹ ہے ڈاغ ڈاغ میرے ساتھ بولیں ڈاغ ڈاغ میں کتنے وووز ہیں ڈاغ میں ایک وووز ہے اور ڈاغ کو اردو میں کیا کہتے ہیں ڈاغ کو اردو میں کتا کہتے ہیں one وووز ہے پھر ہے write write اس میں w silent ہے اس کی کوئی آواز نہیں ہے write آپ دیکھ رہے ہیں کہ write میں i اور e دو وووز ہیں اور write write کہتے ہیں مردو میں اس کا معنی ہے لکھ نا پھر ہے teacher teacher آپ دیکھیں کہ جو ہم phonics ہیں آواز نکلتی ہے ویسے ہی letters لکھے جاتے ہیں teacher میں e a e tین دفعہ vowels آئے ہیں teacher teacher ustad eat 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 میں e اور a دو vowels ہیں اور eat کہتے ہیں کھانے 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 کھانا وووز اس میں دو ہیں e a پیارے بچوں کھانا جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے پاکیزہ اور صاف سترہ کھانا کھائیں مکھیوں پہ اس میں بیٹھی ہوں پاپر اور یہ جو لولی پاپس ہیں کلر ان میں وہ چیز ہوتی ہیں جو کینسر کرتی ہیں ان کو نہیں کھانا چاہیے حلال فود ہونی چاہیے پھر کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں ہمیشہ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں اور کھانا ضائع مت کریں ضائع کرنے والا شیطان کا دوست ہوتا ہے جیسے پلیٹ میں کھانا چھوڑ دینا پھینک دینا کھانا بھوک رکھ کر کھائیں پانی ہوا اور ایک میں کھانا ڈالیں یہ ہے question کہتے ہیں سوال اس میں کتنے واؤل ہیں اس میں چار واؤل ہیں question question میں four واؤل تھے question question اب یہ ہے پاکستان پاکستان میں کتنے واؤل ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے اس میں تین واؤل ہیں اے آئی اے پھر آیا ہے تو پاکستان میں تین واؤل ہیں تو پیارے بچوں ہم پاکستانی ہیں ہم نے پاکستانی ذمہ دار شہری بننا ہے ایک دوسر کا عزت کرنی ہے دیانت داری سچائی بولنی ہے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ علم حاصل کریں دل لگا کر خوش اقلاقی سے پیش آئیں ہر وقت سوچیں کہ ہم نے اچھا شہری بننا ہے اچھا انسان بننا ہے اچھا مسلمان بننا ہے ہر ایک سے عزت و احترام سے پیش ہمیشہ بزرگوں کی مدد کریں سڑک پار کرانی ہو یا گھر کے کاموں میں مدد کرنا سودہ سلف لانا ہمیشہ صفائی کا خیال رکھیں کچھرہ پورا دان میں ڈالیں گھر میں بھی سکول میں بھی بزار میں بھی محلے میں بھی ہمیشہ ٹریفک کی قوانین کی پابندی کریں اور برے کاموں اور بری صحبت سے بچیں سگرٹ پینا چوری کرنا یہ برے کام ہیں یہ اچھے بچے نہیں کرتے اچھے شہری نہیں کرتے پھر جو آپ کی فالتو چیزیں ہیں ان کو کسی اور کو عطیہ کر دیں استعمال شروع کتابیں اور کھلوں نے غصہ آنا گالی کلوچ کرنا یہ نہیں کرنا کھلتے پھولتے ہیں عدلیہ پولیس اور باقی جو ہمارے حکام ہیں ان کی باتیں ماننی چاہیے شہریوں کو اپنے حقوق کا بھی علم ہونا چاہیے تو ووٹ ڈالنا بھی ہر شہری کا حق ہے اور جب ووٹ ہوں تو ہمیں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ اپنا شناختی کارڈ بنوانا کیونکہ شناختی کارڈ کے بغیر تو آپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے پیدائش اور فوتکی کا اندراج کرانا بھی شہری کا حق ہے اس کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں چلانی چاہیے اور ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل پیارے بچوں امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں